دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہمارے ریٹ کے بیدھارتی ہیں ان کے لیے ایک خاص جانکاری ہے آپ کو اس میں میں بتاؤں گا کہ جو مین ایکجام آپ کی ہونے والی ہے دوستو فروری میں ٹھیک ہے پچیس سے اٹھائیس کے بیچ میں جو آپ کی مین ایکجام ہوگی اس مین ایکجام میں کتنے کینڈیڈٹ آپ کے سامل ہونے والے ہیں اور کتنا کومپٹیشن اس میں ہوگا ایک بار یہ آپ کو آپ کے دماغ میں رکھنی ہے اس بات کو اور اس کے آدھار پر تیاری آپ کو اپنی اسی حساب سے کرنی ہوگی دوستو مجبوط تیاری ہونی چاہیے ایسے ہلکے میں نہیں لینا اس تیاری کو کہ نہیں ایسے ہو جائے گا ایسے نہیں ہوگا تیاری آپ واسطہ میں کروگے ایمانداری سے کروگے تب ہی آپ ایک سیٹ نکال پاؤگے دوستو ایک بار نجن ڈالیے ان آکڑوں پر دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ آٹھ لاکھ سے زیادہ کینڈیڈٹس ہوں گے مکھے پرکشہ میں شامل کیوں کیونکہ لگ بگ آٹھ لاکھ کے آس پاس ہمارے کینڈیڈٹس میں پاس ہوئے ہیں جو پاترتہ والی ایکجام تھی اس میں اتنے کلیر ہوئے ہیں 23-24 جولائی کو ہوئی ریٹ 2022 کے ریزلٹ کے انوصار لیول 2 کی پرکشہ میں لگ بگ 6,3,228 عبیرتی پاتر گھوشت کیے گئے ہیں جبکہ ریٹ لیول 1 کی پرکشہ کے اندر 2,3,609 عبیرتی پاتر گھوشت کیے گئے ہیں ایسے میں رادستان کے سرکاری سکول کے ٹیچر کے ایک پد کے لیے 603 امیدوار میدان میں ہوں گے دوستو اب 603 میں سے دوستو ایک کا سیلیکشن ہونا ہے تو آپ یہ دیکھ لو کہ ہلکے میں نہیں لینا اس بات کو آپ کو بہت اچھی مجبوط تیاری کرنے ہیں تب ہی آپ ایک سیٹ پکی کر سکو گے 603 لوگوں میں سے ایک کا سیلیکشن یہاں موٹا موٹا آئیڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان آکڑوں کو دماغ میں رکھیں ایسے ہی آپ سمیہ کو خراب نہیں کریں کہ نہیں ہو جائے گا ہمارا تو ایسے ہی ہو گیا پاترتہ میں ہو گیا ارے پاترتہ الگ چیز ہے یار یہ الگ چیز ہے اس سے آپ کی نوکری لگنے والی ہے اس سے آپ صرف پاتر ہوئے تھے اس بات کو دھیان میں رکھ لینا اچھا سی ٹھیک ہے نا دوستو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس کی پرکریہ ہوگی بھرتی کی وہ کیا ہوگی تو میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں ایک بار اس پر بھی آپ نجر ڈالیے دوستو بھرتی پرکریہ دیکھئے جانتے ہیں تھرڈ گریڈ سکشک بھرتی کی کیا رہے گی پرکریہ رادستان میں گریڈ تھرڈ ٹیچر کے کل اڑتالیس جار پدوں پر بھرتی ہونی ہے ٹوٹل ہمارے کتنے پد رہیں گے دوستو اڑتالیس جار پد رہیں گے اس میں لیول فرسٹ کے اکیس ہجار پد اور سیکنڈ کے اس میں ستائیس ہجار پر دونوں کو ملا کر کے اڑتالیس ہجار ہمارے ٹوٹل پد ہو جاتے ہیں لیول فرسٹ اور لیول ٹو کے لیے دو چرنوں میں بھرتی پرکشہ کا آئیو جن کیا جائے گا اس میں پہلے چرن کی پرکشہ صرف پاترتہ کے لیے جو کی ہو چکی ہے دوسرے چرن کی پرکشہ کا آئیو جن ٹیچرز کے سیلیکشن کے لیے کیا جائے گا جو کی آپ کی پچیس سے اٹھائیس فروری کو فکس کی گئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں دوستو آگے بتا رہے ہیں کہ تیبیس سے چوبیس جولائی کو آئیو جن دوئی پاترتہ پرکشہ کا ریجلٹ انتیس ستمبر کو جاری کیا جا چکا انتیس ستمبر کو پاس کیے کینڈیڈٹس کا سیلیکشن کے لیے پچیس سے اٹھائیس فروری تک ایک اور بھرتی پرکشہ کا آئیو جن کیا جائے گا یہ پرکشہ سبجیکٹ کے آدھار پہ ہوگی یہی سیلیکشن والی پرکشہ ہے دوستو یعنی پچیس سے اٹھائیس فروری کو جو ایک جام ہوگی اسی سے آپ کا سیلیکشن ہوگا اسی سے آپ ٹیچر بنوگے اس لیے یہ پرکشہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ پرکشہ ہلکی پرکشہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمیں نوکری ملنے والی ہے اس لیے اس پرکشہ کی تیاری آپ ایمانداری سے کرو بہت اچھے سے کرو من سے کرو ٹینسل لے کے مت کرو ٹینسل لے کے کروگے دوستو کتنی بھی تیاری کرلو آپ یہ ہمارا انوباب ہے کہ آپ سیلیکشن پرابط نہیں کر سکوگے بہت نقصان آپ کو ہونے والا ہے دوستو کیونکہ آپ ٹینسل میں کروگے تیاری پریشان ہوکے تیاری کروگے تو آپ ایک جام ہول میں جا کر کے ادھکتر چیزوں کو بھول جاؤگے اس لیے فری دماغ سے کریے بس دماغ میں صرف یہ رکھنا ہے کہ مجھے پورا سلیبس اچھے سے کر لینا ہے اسی سے آپ کو کانفیڈنس بڑھے گا اور کانفیڈنس جس بیکتی کا جتنا اچھا ہوتا ہے ایک جام ہول میں وہ اتنے ہی اچھے سے رہتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا ایک جام ہول میں دو تین گھنٹے کا جو سمیں ہیں وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے اسی سے نردھارن ہوتا ہے آپ کے سلیکشن کا یدی وہ سمیں آپ کے لیے بہت اچھا رہا تو نشطرپ سے آپ سلیکشن پرابط کر لوگے بہت بار ایسا ہوتا ہے ایک جام ہول میں جاتے ہی آپ بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں پیپر آپ نے کھولا پیپر میں دو تین سوال آپ سے نہیں آئے تو ہماری مانسکتہ پوری بدل جاتی ہے ہمیں لگتا ہے یار ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اس میں ہمارے تو یہ سوال ہی نہیں آ رہے ارے وہ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے نروس نہیں ہونا ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سوال آپ کو آ جائیں اس لیے دہرے رکھیں اور اپنی تیاری پر وشواس رکھیں کیونکہ جب دو چار دن بچتے ہیں اس سمیں آپ کو رات دن ایک نہیں کرنا ہے اس سے پہلے ہی آپ کر لو جتنا کرنا ہے لاسٹ میں تو آپ کے دماغ کو آپ کو ریلیکس دینا ہے اس کو آرام کی عوشکتہ ہوتی ہے تب ہی آپ کے لیے وہ کام کر سکے گا ٹھیک ہے دوستو اس لیے اچھی رڑنیتی بنائیے اچھی پستکیں پڑھئے اچھے نوٹس پڑھئے اب کیا پڑھنا چاہیے کیسے اچھے نوٹس ہوتے ہیں کونسی اچھی پستک ہیں یادی آپ جاننا چاہتے تو میں اس کے لیے الیکسی وڈیو بنا دوں گا میں پوری ڈیٹیل بتا دوں گا دوستو کیونکہ میں نے بھی تیاری کی ہے اور بینا کوچنگ کے تیاری کی پہلی بار میں سیلیکشن پرابت کیا دو بار آرٹیٹ دیا دونوں بار کلیئر اس کے جسٹ بار میں ٹیچر کی بھرتی ہوئی اس میں بھی پاس ہو گئے بس کیول اپنی تیاری سے لگاتار تیاری کی تھی اسی لیے ایسا ہوا تو آپ بھی تیاری لگاتار کریں ایمانداری سے کریں آپ کا بھی سیلیکشن پکا ہوگا ہمیں پورا وشواس ہے اس پر سے کامنا کرتے ہیں کہ آپ کا جو سپنا ہے سکشک بننے کا وہ جرور پورا ہو سب کے لیے شب کامنا ہے دھنیباد سب کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریش کریں جسے ساری جانکاری آپ کو آگے سے آگے ملتی رہیں جہن واندی ماتر